پانچ فروری کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن لاہور سمیت مل بھر میں آج یوم کشمیر منایا جائے گا شہر میں تقاریب سیمینار مذاکرے اور ریلیاں ہوں گی دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کے قیلاب آواز بلند کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مبزول کرانا ہے الحمرہ آرٹس کانسل الحمرہ کے زیرے تمام یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش افتتہ صوبائی وزیر محمد حاشم ڈوگر نے کیا فن پاروں میں کشمیریوں کی پورا من جدو جہت کو دکھایا گیا صوبائی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر پورا من طریقے سے حل کرنے کے ہوا ہیں یوم کشمیر کی مناسبت سے وحدت روڈ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلامی کے زیرے تمام ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے گورنمنٹ ڈیف ٹریننگ کالج گولبرگ میں یوم کشمیر کی تقریب بھی سجائی گئی پرنسپل کالج شہزاد حارون صدر اپکا سپیشل ایڈوکیشن کی شرکت گاڑی سے دو خودکش جیکٹس، ہینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامد ہوئیں ملنے والا اسلحہ فرونزک لیب بھیج دیا گیا جی آئی ٹی ریپورٹ میں کوئی دہشتگرد ثابت نہیں ہے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ تفتیش ابھی جاری ہے ہائی کورٹ میں جوا کرائی ریپورٹ پر پولیس افسران کو بریفنگ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کی شناخت پر پریڈ نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے خلیل کی شادی پر جانے کی تصدیق کی ایجاز شاہ نے گواہان اور فریکین کو خود سنا ہے واقعہ کے روز پولیس وائرلیس کی ریکارڈنگ حاصل کر لی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب جواز ڈوگر ڈی آئی جی لیگل عبدالرب کی بریفنگ ساہیوال آپریشن کے لیے سی ٹی ڈی کو کس نے بھیجا چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایس پی جواد کور نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کیا وہ ایس پی گرفتار ہے عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے موت تل کر کے شاملے تفتیش کیا گیا ہے سربرا جی آئی ٹی ابتدائی سماعت پر ریپورٹ پیش نہ کرنے پر چیپ جسٹس شدید برہم محلت کے بعد اجاز شاہ نے ریپورٹ پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب جیل کے اندر ہوں گے جسٹس سردار شمی سی ٹی ڈی کے عالی افسر نے دھمکایا متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا سربرا جی آئی ٹی اجاز شاہ اور اجاز چودری سے تفصیلی بات ہوئی جی آئی ٹی نے سربرا نے افسران کو شاملے تفتیش کرنے کا یقین دلایا اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے متاثرہ فیملی کو کوئی دھمکیاں نہیں دی گئیں وکیل بیریسٹر احتشام کہا خلیل کے دس سالہ بچے سے شناخت کرانا ممکن نہیں تحویل میں اہلکاروں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے بھائی جلیل کہتے ہیں انصاف نہ ملا تو جوڈیشنل کمیشنل بنایا جائے گا پھر بھی انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر آئیں گے خلیل کے اہل خانہ سے جی آئی ٹی سربرا کی ملاقات کرائی گئی پانچ اہلکار جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں ہیں جی آئی ٹی نے سوشل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوالی زیشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو بولے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کے سامنے لائیں گے وزیراعظم سانیہ ساہیوال کے لوہیکین کے گھر گئے اور نہ ان کو بلایا یہ امر افسوسناک ہے وزیراعلا پنجاب نے بھی لوہیکین کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہمارا مطالبہ ہے انصاف کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے یہ پولیس اور سی ڈی ڈی کے لیے بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ممکن بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر محمود آیاز کی رائے نواز شریف کا دل ٹھیک گردوں میں مسئلہ سامنے آ گیا نواز شریف کے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشان دہی گردوں کی پتھری نکالنے کے لیے عدویات کا استعمال کرنے کی تجویز زرائے نواز شریف کے سربیسر ہسپتال کی نیو اوپی ڈی میں الٹرا ساؤنڈ اور چیسٹ ایکس رے ہسپتال زرائے کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم کے بلڈ ٹیسٹ نارمل یورک ایسٹ ٹیسٹ بارڈر لائن پر ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سربیسر ہسپتال میں زیر علاج ملاقات کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا بیٹی مریم نواز سردار ایاز سادی کو رہسن اقبال کی ہسپتال میں نواز شریف سے ملاقاتیں ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت کے متعلق پریشان لگ رہے ہیں مریم نواز کا ٹوئیٹ سردار ایاز سادی کہتے ہیں نواز شریف کو ذہنی طور پر ٹورچر کیا چاہ رہا ہے احسن اقبال بولے نواز شریف کو دل کا مسئلہ میڈیکل بورڈ میں ایک بھی ہارٹ سپیشلسٹ شامل نہیں نواز شریف کے سارے ٹیسٹ ٹھیک نیت خراب لندن جانے کے لیے بیمار ہوئے پورا ملک جانتا ہے نواز شریف کو جیل میں وی وی آئی پی پروٹوکل دیا گیا تمام سہولتیں مل رہی ہیں وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا الہمراہ میں خطاب محبہ خزانہ پنجاب کا سیف سیٹی آثارٹی کو اضافی فنڈز دینے سے انکار آثارٹی کو ترقیاتی بجھٹ سے ایک پائی نہیں ملے گی نامکمل پروجیکٹ کے لیے آثارٹی کو ایک سال کی محلہ دے دی حکام کے مطابق سیف سیٹی آثارٹی اب اپنا بجھٹ خود تخلیق کرے گی وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر بھی صوبائی وزیر میاں سنب اقبال کے کام کے موت طرف پنجاب میں سپیشل ایکنومک زونز کے حوالے سے بڑے فیصلے پنجاب زمین اکوائر اور دیگر معاملات میں آزاد ہوگا صوبائی وزیر میاں سنب اقبال کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انویسمنٹ کی منظوری کی شرط ختم کر دی گئی گیس اور بجھلی کنیکشنز کے علاوہ تمام ذمہ داری پنجاب کے سپورٹ جہاں کا پیسہ وہاں ہی خرج کرنے کا فیصلہ پروپیٹی ٹیکس کی بج میں وصول رقم کا چالیس فیصد اسی علاقے میں خرج کیا جائے گا مختص رقم سے سٹریٹ لائٹس، سڑکی مرمت اور دیگر درکیاتی کام ہوں گے طریقہ انصاف کے ارکان کا قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی کے لیے جوڑ توڑ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے خواہشمن ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے لیے سفارشیں کرانے لگے خواہشمن امید باروں نے بنی گالا گورن ہاؤس میں ڈیرے جمالیے بزدار سرکار کنفیون کا شکار پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا عمل درامت کے وقت نئی منتق اپنا لی ایک ہزار اکاسی زرائی سائنستانوں کی ترقییاں رک گئیں سربسز رولز میں بہتری کی ضرورت ہے جس پر تھوڑا اور وقت ترکار ہے ڈی جی محکمہ ذرات ڈاکٹر آبید محمود کی وضاحت سوئی گیس کی بندش اور کم پریشر کا مسئلہ جھوکا توں گوال منڈی نسبت روڈ میں سوئی گیس نایاب خواتین کا امرقانہ داری دشوار مکین عذیت کا شکار بچے بھوکے سکولوں میں جانے پر مجبور شہریوں کا احتجاج گیس دو گیس دو کنارے سگیاں پل کی سڑک پر مرمتی کام جاری شیخ اپورا جانے والی روڈ پر بیریر لگ گئے سڑک کی دوسری سائیڈ ٹرافک کے لیے استعمال کی جانے لگی بہتر پلان نہ ہونے سے ٹرافک کنٹرول کرنے میں مشکلات منٹوں کو سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا گاڑیوں کی کتارے لگنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا بہت مہنگا ہو گیا بلکل سستے ہونے چاہیے غریب آدمی کے نے کھانے ہیں غریب آدمی کھا سکتا ہے امیر آدمی ٹماٹر کھاتا نہیں کیوں کہ اس کا پتری پیدا ہو جاتی ہے اور انگلینڈ میں جا کے علاج کرواتا ہے ٹماٹر بہران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کو قیمتیں آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگی چھے روز میں قیمت چالیس روپے بڑھی سنچری پر نوٹ آؤٹ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پھر مہنگی ہونے پر شہری پریشان مرگی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک ہفتے میں ریٹ میں باون روپے کا اضافہ فی کلو قیمت دو سو چھے روپے پر پہنچ گئی آسمان سے گراہ خجور میں اٹھکا ایڈیا سٹی سکیم ایتمانٹی کرپشن کے بھی ریڈار پر مبینہ کرپشن پر دو کمپنیاں اور ایڈیا کے چار افسران شامل تفتیش افسروں میں ڈیپٹی ڈائریکٹر زفر اقبال اسسسٹنٹ ڈائریکٹر زہیب احمد اور فاروق شہباز شامل ڈیویلپنٹ پارٹنرز کے انتخاب کا تمام بیکار طلب مہکمہ پولیس کے پانچ ڈی آئی جیز کی ترقی آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی نے ترقی پانے والے افسران کو بیچ لگائے آئی جی آفیس میں ہونے والی تقریب میں چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر اور دیگر افسران کی بھی شرکت ترقی پانے والوں میں گوہر مشتاق بھٹا زبیر دریشک جواد ڈوگر ایسن یونس کیپٹن ریٹائر اتا افزال کوسر امران احمر شامل چار سو اکتر فوڈ بزنس آپریٹرز مختلف امراض میں مبتلا نکلے جنوری دوہزار انیس میں صوبہ بھر کے فوڈ وارکرز کا تیوی معاینہ کی ریپورٹ میں انکشاف پانچ ہزار آٹھ سو بیاسی فوڈ وارکرز کے ٹیسٹ کیے گئے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اداد و شمار جاری کر دیئے ایک موریا پل انڈر پاس توسیحی منصوبہ ایک سال بعد منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز ایل ڈی اے نے مسماری کامل شروع کر دیا پل کے ساتھ ایک اور سیل بھی بنایا جائے گا سات سو ملین لاغت آئے گی زندگی میں اصل چیز زہانت ہے جزبات پر قابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شووانا مفتی کا گارمنٹ ان سرویس ٹریننگ کالیج فور ٹیچرز نے سیمینار میں لیکچر شروع کا کے سوالوں کے جواب بھی دیئے اور امریکن لائف سٹف سکول کا سالانہ سپورٹس کالا پنجاب فوٹبال سٹیڈیوم میں رنگا رنگ تقریب کراٹے رسا کشی اور کشتی بچوں نے شاندار پرفارمنس دکھائی موسیقی